اسلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ سارا فوڈ گریڈ پلاسٹک ہوتا ہے اس کا یہ دوسرا جو فلٹر ہے یہ پری کاربن فلٹر کہلاتا ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کا فنکشن سارا اور تیسرا جو اس کا ہے وہ سی ٹی او کہلاتا ہے یہ سی ٹی او فلٹر جو الگ سے یہاں تک سیمپل باقی جو آرو ہوتے ہیں چائنہ کے یا دوسرے ان میں سے پہلے سینڈیمنٹ فلٹر کے فوراں بعد جو ہے پانی بوسٹر پمپ میں جاتا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سلو سلو یہ سارا یہاں تک جو فلٹریشن ہے یہ گریوٹی کے سے ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پانی فلٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے ڈریکٹ بوسٹر پمپ کو جاتا ہے اب یہاں تک پمپ ایک تو اس طرح پمپ کی لائف بڑھ جاتی ہے اور پمپ کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے اور میمرین کی لائف ایکسٹینڈ ہوتی ہے یہ باقیوں میں ایسا نہیں ہے فلیکس ٹیک یا دوسرے جو برینڈ ہیں ان میں پہلے پانی سینڈیمنٹ فلٹر میں جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے پھر گندہ پانی اور باقیوں کو پھر اس کا پریشر بھی ڈکرید ہو جاتے ہیں اس میں جو اضافی اس کا کنٹرول پینل دیکھ رہے ہیں آپ اس میں پہلا جو لائٹ ہے صرف جو بتا رہی ہے کہ اس میں پاور ہے کے نہیں دوسرا جب یہ اس کا بوسٹر پمپ کام کر رہا ہوتا ہے یہ پانی آرو وارٹر کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سرویس پہ چلا جاتا ہے اور جب یہ ٹینک فل ہو جاتا ہے اس کا پانی جب بند تو اس کے فل وارٹر آ جاتا ہے جب اس کو رنس کرنا ہے تو مینوالی رنس کیا جا سکتا ہے اور اگر شارٹ وارٹر ہوتا ہے پیچھے سے جو اگر پریشر لو ہے یا پانی انٹیک اس کی نہیں ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں چلنے دیتا ہے اس میں پانچ طرح کے پروٹیکشنز لگی ہوئی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو مینوالی فلش بھی کیا جاتا ہے اور آٹو فلش بھی ہوتا ہے جتنی بار یہ آٹومیٹیکلی آن آف آ رہا ہوتا ہے تو اپنی میمبرین کو آٹومیٹیکلی آف کروا فلش کروا رہا ہوتا ہے یہ اس کی بڑی ہے جو باقی کسی سسٹم میں نہیں ہے علاق یہ فائف سٹیج ہے پہلے تین سٹیج یہ فیلٹریشن ہے پھر ایک سٹیج اس کا میمبرین ہے جو کہ اس کے اندر ہے اور پانچ چوتھا اور پانچ فان جو ہے وہ پوسٹ کاربن ہے جو کہ اس کا سٹوری ٹینک جو کہ یہاں نیچے انسٹالڈ ہے اس سٹوری ٹینک میں سے پانی جب جاتا ہے فیوسٹ میں اس فیوسٹ میں تو اس وقت بھی جو ہے یہ یہاں پہ وہ پانی پھر دوبارہ تاکہ اس کے اندر کو ٹینک کے اندر سمیل یا کچھ چیز ہے تو وہ پوسٹ کاربن کارٹریج سے ساف ہو کے وہاں تک چلا جاتے ہیں تو یہ اس کے چند فیچرز ہیں جو سپیشلی اور یہ نارملی انڈر دا سنک انسٹال ہوتا ہے یہ انڈر دا کاؤنٹر کہلاتا ہے ہم نے تو یہ اپنے آفیز میں اپنی یوز کے لئے اور ڈسپلی کے لئے لگایا ہوا ہے یہی پانی ہم یوز بھی کرتے ہیں اور اس میں آرو میمبرین کے بجائے نینو میمبرین انسٹالڈ ہے جو کہ اب لیٹس ٹیکنالوجی ہے